بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم ناظرین آج میں چاہ رہا تھا کہ افغانستان پیس پروسس کے حوالے سے جو مذاکرات جاری ہیں آنے والے دنوں میں کیا چیلنجز اس میں ہو سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ آٹھ نو مہینوں سے یہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات جاری ہیں اس میں کافی حد تک جو ہے وہ نقشہ کلیر ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور وہ جو کہتے ہیں ٹیک آپ گراؤنڈ سے وہ کر گئے ہیں لیکن میجر چیلنجز ابھی سامنے جو آنا ہے پہلا چیلنج ہوگا وہ افغان گورنمنٹ کا ہوگا کیونکہ ابھی تک ڈکٹر شرف غنی صاحب کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے یا جس طرح اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ آئیسولیٹ کیا گیا ہے تو ڈیفنیٹلی آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ ڈکٹر شرف غنی صاحب کو دوسری پوزیشن پر اس کو وہ جو کہتے ہیں نا بیٹنگ کرنے کا موقع دیا جائے گا تو شاید اس کو قابل قبول نہیں ہوگا اگر اس کو وہ پوزیشن قابل قبول نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا ویدر ہی ویل بی اسپوائلر آر وہ لارجر افغان انٹرسٹ کے لیے جو ہے وہ اپنی آنا کو قربان کر سکتا ہے نمبر ون نمبر ٹو دوسری بڑی چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک سائٹ پہ تالبان دوسری سائٹ پہ ڈکٹر شرف غنی غیر پختون اتنک گروپ جو ہے افغانستان میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ نا صرف ایک بی یقینی کی قفیت کا شکار ہے ایک ڈر ہے ایک خوف ہے اور کچھ ایسے شکوک و شبہات ہیں ان کے دلوں میں جو ان شکوک و شبہات کو کلیر کرنا پڑے گا سپیشلی جب بین الافغانی مذاکرات یا بات چیت ہو تو وہاں پہ اس کو کلیر کرنا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری اس سلسلے میں تالبان پہ آئیت ہوتی ہے کہ تالبان کو ابھی سے ہونا چاہیے کہ ان کو کامفرٹ زون جو ہے اس میں لے کے جا اگرچہ ان کے جو غیر پختون اتنک گروپ کے جو وارڈ لارڈز ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو مطمئن کرنا وہ بہت مشکل ہیں لیکن میں عام افغانوں کو جو غیر پختون ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو ایک کامفرٹ زون میں مہیا کرنا ہوگا یا جو بین الافغانی ٹاکس ہوگے وہاں پہ ان کے خدشات جو ہے ان کو ایڈریس کرنا ہوگا تیسرا بڑا چیلنج جو ابھی تک ڈسکس نہیں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پوسٹ یو ایس ویڈرال کیا ہوگا کیونکہ ابھی تک جو افغان حکومت کے اخراجات ہیں یا جتنا بجٹ ہے وہ تو امریکہ اس کو بر رہا ہے لیکن امریکہ کے نکل جانے کے بعد حکومت کے اخراجات یا بجٹ کا کیا ہوگا کیونکہ آئی ایم ایپ کے ریپورٹ کے مطابق ابھی مزید چار سال لگیں گے کہ افغانستان اس کیپیبل ہوگا کہ وہ بجٹ کا پیپٹی پرسنٹ جو ہے وہ منیج کر سکے لیکن پھر بھی ان کو ایکسٹرنل جو ہے وہ انجیکشن کی ضرورت ہوگی تو ان کی کیا سیچویشن ہوگی ان کو کیسے جو ہے وہ فل کیا جائے گا اسی طرح جو ایک اور بڑا چیلنج ہے وہ افغانستان میں افغان نیشنل آرمی اور نیشنل پولیس اس کی کیا پوزیشن ہوگی اور طالبان فائٹرز جو ہے کیا ان کو پولیس میں زم کیا جائے گا یا آرمی میں زم کیا جائے گا کیونکہ یہ ایک بڑا ٹریکی جو ہے یہ سیچویشن ہے خدا نہ خاصتہ یہاں اگر تڑی سی غلطی بھی کی گئی ہے تو شاید ہم دائش یا آئی ایس وغیرہ کو ایک ریڈی میٹ جو ہے وہ فورس دونوں کی صورت میں اگر افغان آرمی کو ہم نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ بھی وہاں پہ جا سکتی ہے طالبان فائٹر اگر ناراض ہوگے تو وہ بھی وہاں پہ جا سکتا ہے ساتھ ساتھ افغانستان گدشتہ بیس سال میں جو کریکٹر ہے وہ اسلامی جمہوری افغانستان تو کیا یہ اسلامی جمہوریہ ہی رہے گا یا اسلامی امارت رہے گی یہ بنیادی سوالاتیں جو میجر چیلنج ہیں پاکستان کے حوالے سے میرے خیال میں پاکستان is also very tricky situation ابھی تک جو سہولتکار کا کردار ادا کر رہا ہے پاکستان اس میں ایک بیلنس ٹرائک کرنا پڑے گا ان کو کیونکہ جتنے بھی افغان گروپ ہے سب کو مطمئن کرنا پڑے گا اگرچہ اس وقت طالبان جو ہے ان کو تو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے قریب ہے لیکن پھر بھی پاکستان کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ کس طرح سب کو یہ assurance دے کہ پاکستان is not playing for one اسی طرح جو ایک اور بڑا چیلنج ہے وہ افغانستان میں افغان نیشنل آرمی اور نیشنل پولیس اس کی کیا پوزیشن ہوگی اور طالبان فائٹرز جو ہے کیا ان کو پولیس میں زم کیا جائے گا یا آرمی میں زم کیا جائے گا کیونکہ یہ ایک بڑا tricky جو ہے یہ situation ہے خدا نہ خاصتہ یہاں اگر تُڑی سی غلطی بھی کی گئی ہے تو شاید ہم دائش یا آئی ایس وغیرہ کو ایک ریڈی میٹ جو ہے وہ فورس دونوں کی صورت میں اگر افغان آرمی کو ہم نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ بھی وہاں پہ جا سکتی ہے طالبان فائٹر اگر ناراض ہوگے تو وہ بھی وہاں پہ جا سکتا ہے ساتھ ساتھ افغانستان گدشتہ بیس سال میں جو کریکٹر ہے وہ اسلامی جمہوریے افغانستان تو کیا یہ اسلامی جمہوریہ ہی رہے گا یا اسلامی امارت رہے گی یہ بنیادی سوالاتیں جو میجر چیلنج ہیں پاکستان کے حوالے سے میرے خیال میں پاکستانی زالسو نے ابھی تک جو سہولتکار کا کردار ادا کر رہا ہے پاکستان اس میں ایک بیلنس ٹرائک کرنا پڑے گا کیونکہ جتنے بھی افغان گروپ ہے سب کو مطمئن کرنا پڑے گا اگرچہ اس وقت طالبان جو ہے ان کو تو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے قریب ہے لیکن پھر بھی پاکستان کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ کس طرح سب کو یہ اشورنس دے کہ پاکستان is not playing for one but all افغان اتنک گروپ all افغان پولٹیکل گروپ